ملاد کا بنا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جس تاریخ ہو وہ پیدا ہوگا اس کے لیے وہی دن جو ہے وہ ملاد ہوگا یعنی اس کی پیدا ہے شید نو مولود کا پیدا ہونا تو اس پر جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے عیسائی ہیں یہودی ہیں یا ہمارے مسلمان جو ان کی تعلیمات سے متعصر ہیں وہ بھی جب بچہ پیدا ہو تو اس کے لیے باقیدہ اس کا پیدائش کی خوشی مناتے ہیں اور اسی طرح جب سال گزرے گا تو پھر اس کی پیدائش کی خوشی منایں گے اور وہ کیک رکھیں گے شبے لگائیں گے بتا نہیں کیا کیا کہتے ہیں تو اصل میں یہ ملاد کا جو رسم ہے جو یہ سب سے پہلے عیسائیوں نے کیا تھا کہ حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن پہ وہ خوشیہ مناتے ہیں وہ آج تک ہیں یہ کرسپس کیا ہے وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ملاد ہے اس کی خوشی میں یہی طرح دن جو ہے ڈیٹنگ کرتے ہیں اور بڑے بڑے عجیب انداز میں گھروں کو اور سڑکوں کو اور بزاروں کو سجاتے ہیں لوگ بیر نکلتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں تو خوشیہ مناتے ہیں اور بچوں میں بٹھائیاں اور چاکلیٹ اور چیزیں تقسیم کرتے ہیں یہ عیسائیوں کی رسم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر وہ یہ خوشی مناتے ہیں اور ان کے نظرین کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باب کے پیدا ہوا ہے اسی لیے انہوں نے اسی لیے یہ جو تاریخ ہے نا جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں دو ہزار سولہ یہ تاریخ میلادی ہے یعنی اس تاریخ ابتدا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن سے ہے اسی لیے جب بھی آپ ڈیلی میں دیکھیں تو دو آداز سنا گیا کہ میم بنا ہوا ہوگا منع ہوتا ہے میلادی اور چودہ سو سنتی جو ہے دکھاؤ گا ہی ایک عیسیٰ ہوگا ہی یہ گی کہ یہ تاریخ جو ہے وہ ہجری ہے اور وہ تاریخ جو ہے وہ میلادی ہے اسی لیے صحابہ نے جب فیصلہ کیا حضرت عمر وزیم ناہو تعالیٰ انہو کے زمانے میں کہ بھئی اب انہا کی رحمت سے بڑے بڑے بلک فتح ہو گئے ہیں اور ہر وقت ہمیں ریل بلکی لوگوں سے بات کرنے ہوتی ہیں معاہدے کرنے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی لازمی بات ہے کہ تاریخ لکھو اب ہمارے ہمارے تاریخ کا ایک رکاڑ ہے نہیں تو ہم بھی اپنی اسلامی تاریخ ملتب کریں کسی نے کہا حضور کی پیدائش کے دن سے شروع کریں کہ حضور کے آنے سے ہمیں اسلام ملا دین ملا قرآن ملا واہی ملا حد میں نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے پھر وہ عیسائیوں کی نکل ہو گئی عیسائی میں تو عیسائی اسلام کی پیدائش کو تاریخ کی ابتداء مانتے ہیں تو پھر ہم عیسائیوں کے تابع ہوگئے یہ حرد کسی نے کہا کہ جی ایسا کریں گے کہ قرآن جیسے دن نازل ہوا اس دن سے ہم اپنی تاریخ شروع کریں حضور نے کہا کہ نہیں قرآن کو ایک دن اترہا ہے قرآن تو بیچ سال ترتہا ہے تو کس نظور سے شروع کریں گے تو یہ بھی بات جو ہے وہ ججتی نہیں ہے بہت 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 صحابہ نے بڑی بڑی آناو پیش کی کیونکہ یہی تو یہ ماں ہے نا صحابہ کا جس واقت پہ ہو آخر میں تیئے یہ ہوا کہ بھئی اسلام کو عزمت ملی عزت ملی غلبہ ملہ وینے مدنی کو شان ملی کب جب ہجرت فرما کے مدینے آئے حجرت سے پہلے کا دعو جہا ہے تو مشکلات کرو لہذا جس دن حضور میں حجرت پہلے اسی سے تاریخ کی ابتدا اس لئے مسلمانوں کی تاریخ بن گئی حجری اور عیسائیوں کی بن گئی میلا دی تو یہ ہے وہ میلا جو آج کا لوگ بناتے ہیں اور بلکل اسی کی لطل کرتے ہیں ڈیٹنگ کریں گے بجلیاں لگائیں گے مسجدوں کو سماریں گے گھرم کو سماریں گے اب تو ماشاءاللہ ہر کیک ویک بناتے ہیں جیسے وہ عیسائی کیک بناتے ہیں کیک بناتے ہیں بھی کوئی بزرگ آج اس کو کاٹتا ہے یاد لکھو اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے میلاد خال لس بدعات ہے اور اس میں شریف ہونا جو ہے بدعات کا رواج دینا ہے آرزو نے فرمایا کہ جو کسی بدعات کو یا بدعاتی کو تعاون کرے اس نے دین اسلام کو حلا کر دیا